ہیلو ایوریمن اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف علوی اور جیسا کہ آپ لوگ کو بتا ہے ہم لوگ فیس بک مارکٹ پلیس کا کمپلیٹ ویڈیو سری سٹارٹ کر چکے ہیں آلموسٹ کافی سارے ویڈیوز جو ہیں ایٹی برنڈ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جو کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں یہ جو ہے اس کورس کی ویڈیو ہے بہت سے لوگ کومنٹس کر رہے تھے کہ سر ہم آرڈر شیٹ کس طرح سے بنائیں ایمازون کی آرڈر شیٹ تو کسی اور طریقے سے ہوتی تھی کیا فیس بک کی بھی آرڈر شیٹ ویسی ہی بنانی ہے یا کیا بنانا ہے لوگ بہت کنفیوز تھے تو میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگ کو بلتانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے فیس بک مارکٹ پلیس پہ اگر آپ لوگ ڈروپ شیپنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کی جو آرڈر شیٹ ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پر جہاں پہ میں آپ کو گوگل شیٹ میں کمپلیٹ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے شیٹ بنانی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کیمپیوٹر کی سکرین پر لے کر جاؤں آپ سے ہماری ایک ہی گزارش ہوتی ہے آپ سے ہم کچھ اور تو مانگتے نہیں ہیں صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے مزے کی بات کی یہ دونوں کام بالکل فری ہیں آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگنا لیکن اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ ہمارے فین ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے مزے مزے کے کورسز لے کر آتے رہیں تو چلیے کیمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں جی تو اس وقت میں اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پہ آپ نے ایک جی میل جو آپ کے پاس لاغن ہوگی آپ نے یہاں پہ جو ڈاٹس بنے ہوئے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچی آ جانا ہے شیٹس پہ کلک کر دینا ہے شیٹس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک فسٹ ون جو بلینک لکھا ہوا ہے بلینک شیٹ آپ نے کلک کر دینی ہے یہ آپ کی ہے گوگل شیٹ آپ نے اب اس گوگل شیٹ پہ کیا کیا لکھنا ہے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں میں نے فارمولے یوز کرنے ہیں میں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کون کون سے فارمولے کس طرح سے یوز کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے دیٹ دوسرے نمبر پہ بی کالوم میں آپ نے لکھ دینے ہے آرڈر آئی ڈی اس کے بعد آپ نے سی کالوم میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے جناب آئیٹم نمبر یہ ساری چیزیں کیا ہیں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں ڈی کالوم میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے سیلنگ پرائس اس کے بعد آپ نے ای کالوم میں آ جانا ہے ای کالوم میں آپ نے وینڈر لکھ دینا ہے اس کے بعد ایف کالوم میں آپ نے لکھ دینا ہے بائنگ کاسٹ اس کے بعد جی کالوم بچتا ہے جی کالوم میں آپ نے لکھ دینا ہے جناب فیس بک فیس لکھ دینی ہے فیس بک آپ سے کتنا فیس کاٹے گا پھر ہم یہاں پہ فارمولہ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے ایکس کالوم پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا لکھ دینا ہے پروفٹ یہ بھئی آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا ایک پروڈکٹ پہ پروفٹ ان ڈالرز ہے یہ نیکسٹ آئی پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے آر او آئی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہ بھئی آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے اس کے بعد جے کالم میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وینڈر آرڈر آئی ڈی تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے سب سے پہلے جس دن آپ نے آرڈر شپ کر رہے ہوں وہ آپ نے سب سے پہلے ڈیٹ ڈالنی ہے اپنی شیٹ میں اس کے بعد آرڈر آئی ڈی کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا جب فیس بک پہ آپ کو آرڈر آتا ہے تو وہاں پہ ایک آرڈر آئی ڈی بھی آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے وہ لکھنی ہے آئیٹم نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ نے اپنا SKU لکھنا ہے SKU کیا ہوتا ہے فیس بک کے آرڈر کیسے پلیس کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے اب وہ کمپلیٹ گائیڈ کیا ہے اس کے بعد سیلنگ پرائس ہے اس کے بعد وینڈر کونس ہے آپ کا سپلائر کونس ہے آپ ایمازون سے لے رہے ہیں آپ والمارٹ سے لے رہے ہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں آپ نے وہ لکھ دینا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے بائنگ کاؤسٹ لکھ دینا ہی ہے اس کے بعد فیس بک فیس ہے جو کہ 5% ہوتی ہے اس کے بعد پروفٹ ہے پھر ROI ہے یہ چیزیں کیسے کلکولیٹ ہوں گی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ لیٹس پوز ایک ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ہم 25 ڈالر کی سیل کر رہے ہیں فیس بک مارکٹ پلیس پہ اور ہمیں وہ جو ہے 15 ڈالر کی مل رہی ہے اور ہم جو ہے اس کو والمارٹ سے سورس کر رہے ہیں ہمیں والمارٹ سے مل رہی ہے تو اب فیس بک فیس کیسے کتنی ہوگی پروفٹ کتنا ہوگا ROI کتنا ہوگا اگر ہم خود سے نکالنے بیٹھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس لیے ہم لوگ یہاں پہ ایک فارمولہ یوز کرتے ہیں وہ فارمولہ کیا ہے اپنے سب سے پہلے is equal to لگانا ہے is equal to آپ لگانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ sum s u m sum پھر آپ نے بریکٹ سٹارٹ کر دینی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کلک کر دینا ہے اپنی سیلنگ پرائس کو سیلنگ پرائس جو کہ ہماری پچیس ہے اس کو کلک کر دیا پھر آپ نے اس کو ملٹی پلائی کر دینا ہے 0.05 کے ساتھ کیونکہ 0.05 پرشنٹ فیس بک کمیشن لیتا ہے بریکٹ کلوز کر دینی ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے تو اس نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بھائی 25 ڈالر کی سیل پر فیس بک آپ سے 1.25 ڈالر کا کمیشن لے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں سے پروفٹ کتنا ہوتا ہے تو پروفٹ پر بھی آپ نے ایک آسان سا فارمولہ لگانا ہے یہ پروفٹ جو ہے آپ نے وہی is equal to اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے sum sum اس کے بعد آپ نے بریکٹ سٹارٹ کر دینی ہے اور بریکٹ آپ جیسے سٹارٹ کریں گے اس بریکٹ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے selling price selling price پہ کلک کیا تو اس نے خود بخودی d2 کو select کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے منس ڈال دینا ہے پھر آپ نے ایک بریکٹ سٹارٹ کر دینی ہے میں نے بریکٹ ڈال دی ہے اور اس کے بعد آپ نے buying cost پہ کلک کر دینا ہے جو کہ 15 ڈالر ہے جو کہ f2 ہے ہمارا اس کے بعد آپ نے اس کو پلس کر دینا ہے فیس بک کو fees کے ساتھ جو کہ 1.25 ہے پھر آپ نے بریکٹ کلوز کر دینی ہے اور دوسری طفعہ بھی آپ نے بریکٹ کلوز کر دینی ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے تو 8.75 ڈالر کا ہمارا profit ہوگا اگر 25 ڈالر کی ہم لوگ product sale کریں 15 ڈالر کی ہم اسے خریدیں فیس بک کی fees کاٹنے کے بعد ہمیں وہ product میں سے تقریبا 8.75 ڈالر بچیں گے اب یہاں پہ ROI کا فارمولا لگاتے ہیں کہ پرسنٹیج میں ہمیں کتنے پرسنٹ پہ کام کر رہے ہوں گے یہاں پہ آپ نے وہی لکھنا ہے is equal to sum bracket start profit پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو divide کر دینا ہے جناب selling price پہ bracket کلوز کر دینی ہے اور اس کو جب آپ انٹر پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو دکھاتا ہے 0.35 آپ نے اوپر جو ہے آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا ڈالر کے ساتھ percentage کیا تو آپ نے اس کو percentage میں convert کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو percentage پہ click کریں گے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کو 35% کا profit بچتا ہے یہ ہمارے فارمولے ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اس کو تھوڑا سا coloring بھی کر دیتا ہوں اس کی تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو yellow color کر دیتا ہوں یہ yellow color ہو گیا ہے ان words کو کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو 12 size پہ لے کے جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ تھوڑے سی جو ہے اچھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں اب ہمیں جو ہے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ نے فارمولے لگایا تھے ان کو آپ نے نیچے drag کر لینا ہے تاکہ آپ جو بھی value لکھیں تو وہ آپ کو خود بخود آگے کالکولیٹ کر کے دے دے اور فیس بک profit کا فیس بک fees کا ان کو آپ نے نیچے drag کر دینا ہے میں نے کر دیا ہے اس کو اب ایڈ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اب آپ کوئی بھی date ڈال دیں جس طرح سے آج date ہے 10 20 22 تو میں یہاں date ڈال دیتا ہوں اس کے بعد order ID کون سی ہوتی ہے میں آپ کو order ID بھی دکھاتا ہوں کہ order ID آپ کہاں سے نکال سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے order ship کیا تھا اس order ID کہاں پہ لکھی ہوئی تھی میں آپ یہ دکھاتا ہوں اس کے لئے میں آپ جاتا ہوں فیس بک market place پہ اور فیس بک market place یہاں پہ ہمارا یہ والا order تھا اس order نمبر جو ہے وہ ہے 59795 وہ والا جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہاں پہ آپ نے سارا نمبر لکھ دینا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ رہ جائے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ item number item number ہوتا ہے ہمارا SKU SKU جو ہم list کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ SKU کس طرح سے بنانا ہے وہ SKU آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے میں بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 86290895 تو اس کے بعد vendor order ID vendor order ID جب آپ والمارٹ پہ ایمازون پہ اپنا order place کرتے ہیں تو آپ کو order place کرتے ہیں تو order ID مل جاتا ہے order کو کرتے ہیں اس order ID کو یہاں پہ لکھ دینا ہوتا ہے ایک tracking دیتا ہے جو کہ آپ دن بعد یا دو دن بعد دیتا ہے ایک ہوتا ہے order ID وہ آپ کو اسی وقت مل جاتا ہے جب آپ order place کریں گے تو اس طرح سے آپ شیٹ کو fill up کرنا ہے جیسے آپ order لگاتے جائیں گے تو آپ نے اس کو fill up کرتے جانا ہے ایک بھی order آپ نے یہاں پہ miss نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کالکولیشن میں آگے جا کر بہت زیادہ problems کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب دوسرا order میں پہ 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 سیلنگ پہ ایڈی لکھ دینی ہے پھر آپ نے ایٹم نمبر لکھ دینا ہے سیلنگ پرائس آپ کی کتنی ہے میں یہاں پہ کہتا کہ میری جو سیلنگ پرائس ہے وہ 40 ڈالر ہے اور میں اس کو ایمازون سے سورس کر رہا رہا ہوں اے ایم زی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد بائنگ شیٹ پہ آپ نے آگے بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے وہ انسائٹ ون رو پہ کلک کرنا ہے میں بیلو پہ کلک کر دیا تو اس کو میں ڈلیڈ کرتا ہوں اس کو میں انسائٹ ون رو پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ اوپر ایک رو ایڈ ہو جائے گی یہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کا بہت جدہ آپ کو فیدہ ہونے والا ہے آگے یہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ آپ نے کتنی سیل کر چکے ہیں تو ٹوٹل سیل ہمیں ایک ایک کر کاؤنٹ کرنی پڑے گی تو اس کا ہم لوگ اوپر فرمولہ لگا دیتے ہیں ہر وقت وہ معلوم رہے کتنی کی سیل کر لی کتنی ہماری نیچے کلک کر دینا ہے اور سیلنگ پر 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 جیسے کلک کریں کنٹرول شفٹ ڈاؤن بٹن پرس کریں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا بریکٹ کلوز کر دینا ہے جیسے آپ انٹر کر دیں گے تو اس نے خود کلکولیٹ کر لیا ہے اور جیسے آپ نیچے چلتے جائیں گے تو یہ اس کو کلک کرتا جائے گا اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے کتنے ہزار ڈالر کی یا کتنے سو ڈالر کی سیل کر لی ہے ایسے ہی آپ بائنگ کسٹ پر فارمولا لگا دیں اس کے بعد آپ نے 15 پر کلک کرنا ہے پھر آگے آجانا ہے فیس بک فیس پہ فیس بک فیس پہ بھی ہم لوگ فارمولا لگا دیتے ہیں یہاں پہ بھی بلکل سیم فارمولا لگانا ہے is equal to اور پھر sum پھر بریکٹ start پھر فسٹ جو ہماری رو ہے 1.25 اس پہ کلک کر دینا ہے پھر کنٹرول شفٹ ڈالن پہ کلک کریں گے پھر بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر پریس کریں گے تو یہ ہمارا فارمولا یہاں پہ لگ جائے گا تو یہ ہمیں کلکولیٹ ابھی کر کے دکھا رہا ہے دو آرڈرز کے آپ نے ٹوٹل کتنا فیس بک کو فیس دی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے پروفٹ پہ آجانا ہے پروفٹ پہ آپ نے فارمولا لگا دینا ہے پروفٹ شیفٹ ڈاؤن اور بریکٹ کلوز اور اس کو انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ چھبیس ڈالرز کا آپ کا پروفٹ ہو گیا ان دو پروڈٹس کا اس کے بعد آپ نے روائی پہ کلک کر دینا ہے روائی کا فارمولا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ نے یہا کرنا is equal to سم بریکٹ سٹارٹ کر دینا ہے اور جو ہے آپ نے اس کو پھر پروفٹ پہ کلک کر دینا جو ٹوٹل پروفٹ آپ کا نکلا ہوا ہے اس کو پھر آپ نے ڈیوائی کر دینا ہے جناب سیلنگ پرائیس پہ ٹوٹل پروفٹ ڈیوائی پرائیس بریکٹ کلوز انٹر تو یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ آپ کتنی آروائی پہ کام کر رہے ہیں پہلے آرڈر کی آروائی ہے 35% دوسرے آرڈر کی ہے 45% تو ٹوٹل آروائی ہے ہماری 41% تو یہ ہماری آرڈر شیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ بہت ہی پروفیشنل بے سے بنائی جانے آرڈر شیٹ ہے ویسے تو یہ بہت ہی پہلے آپ دو دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ پتہ چل جائے گا لیکن یہ بہت ضروری ہے جب آپ ہزاروں ڈالرز کی سیل کریں گے تو موسیقی